اب تو 47-45 کی بھی بہت زیادہ بات چیت ہے آپ کو پتا ہے روزی پارلمنٹ میں کیا ہوتا ہے پھر یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اگر مطلب ہے آپ ان کو جوائن کرتے تو آپ کو لگتا نہ کہ زیادہ مضبوط ہوتی حکومت؟ اس کے دو ریزنز ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہ فیصلہ نہ کرتی کہ ہم حکومت سازی میں پولٹیکل فورسز کے ساتھ ملیں گے اگر جو ایکسرسائز ہوئی تھی الیکشن پروسس کی وہ ساری فیوٹائل ہو جاتی گورنمنٹ کوئی بھی بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھا پسی پولٹیکل پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی کہ یہ سسٹم کی کونٹینیوٹی کے لیے ہم نے کہا کیوں کہ ہمارے پاس وہ سٹینس نہیں تھی ارلیہ ہمارا ڈسینس تھا کہ چیئرمن بلاول بٹو وڈ بی آر پرائیم ایسٹر لیکن ہمارے پاس سٹینس نہیں آئی تو ہم نے اسرار نہیں کیا کہ پریمرشپ ہمیں ملے جو سنگل آرڈیسٹ پارٹی تھی اس کو بھی کہا گیا اور پھر وہ تو ہر حکومت سازی کے لیے تیار نہیں تھے ان کو کہا گیا کہ آپ ٹرائیم ایسٹر بنیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت سازی نہ ہوتی تو کیا ہوتا دوبارہ الیکشن تو پوسیبل کہ قوم پھر دوبارہ الیکشن میں جاتی اور کیا ریزلٹس ہوتے ریزلٹس تو فیبرری ایٹ کو کافی حض تک واضح ہو گئے تھے لوگوں تو الیکشن پر بہت سوالیاں نشان ہیں لیکن پی ٹی آئی تو حکومت بنانا چاہتی تھی وہ تو کہتی ہے منڈٹ چھینہ آپ بات دیکھنے منڈٹ یہ منڈٹ آپ نے دوزہ تیرہ کا لوگوں سے نہیں چھینہ گیا کیوں گورنڈ بنائی انہوں نے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی دوزہ تیرہ کی بھی بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوزہ اٹھارہ کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہ ایشو تھا اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اگریوڈ رہی ہے مہترمہ شہید نے انیس سو نبے کے الیکشن میں بڑا اوپر نہیں کہا تھا یہ الیکشن چھوڑایا گیا اور ایون جو ایرمارشل صاحب کے جو پٹیشن تھی نائنٹی نائنٹی کے الیکشن کے حوالے تھی وہ بھی بڑی سپریم کورٹ کی ورڈکٹ آگی تھی تو ہم سمجھے تھے کہ سسٹم کی کانٹینیوٹی جتنے الیکشنز ہوتے رہیں گے جس تواتر سے الیکشن ہوں گے تو چیزیں ریفائن ہوں گی پھر آپ ریفارمز لا سکیں گے یہ دیکھیں نا پاکستان میں ایک پرابلم یہ رہی ہے کہ کانٹینیوٹی کے ساتھ الیکشنز نہیں ہوئے لوگوں کو یہ اپورچونٹی نہیں ملی کہ وہ اپنے لیڈرشپ منتخب کریں تو چیزیں ریفائن تو تب ہی ہوتی ہیں کہ جب کسی کی فیلیرز ہیں وہ بھی عوام کے سامنے آتے ہیں کسی کی کامیابیاں بھی عوام کے سامنے آتی ہیں تو بیسٹ جائج تو پھر عوام ہوتے ہیں پھر اکانٹینیوٹی بھی الیکشن میں ہوتی ہے کہ کسی نے کام کیا سرو کیا اپنے منیفیسٹو کو عمل کیا گوڈ اناف ان کے لیے ووٹ آگیا اوڈر وائز ان کو آٹھ فروری کے الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے فری ای فیر تھے اس پہ بہت سارے کوششن مارکس ہیں it varies from province to province یہ بھی ہے وہ بڑا سوالیاں نشان ہے KPK میں out of 45 شیٹس 43 شیٹس کیسے PTI یا PTI supported انڈرس چیت کے which is never possible اور even پجاب even کراچی بھی بڑا قویسٹن ہے ہاں جہاں کے سندھ پہ سندھ پہ تو کینڈیٹی ہمارے خلاف کوئی فیلڈ نہیں ہوئے تھے ٹھیک بات ہے روڈ سندھ میں تو ہمارے خلاف تو پی ٹی آئی کے کوئی کینڈیٹس ہی نہیں ان کے تو حالات ہی نہیں ہے الیکشن نرڈ کے آبیویسلی کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیلڈ کیا لیکن کراچی کے الیکشن کے بارے میں بھی پرٹکولی اربن ایلیہ کے جو ایکشن پر ان پر بڑا قویسٹن بار کھا جو امکو ام کے سیٹس ہیں امکو ام کے سیٹس ہیں امکو ام کے سیٹس ہیں ایمون ان پنجاب آلتو لیکن ہم نے دوزار ٹھارہ میں بھی یہ مولانا صاحب اور میا صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے پرسویٹ کیا انہیں منایا کہ فورم پارلیمنٹ ہے جو بھی ایشوز ہیں ہم پارلیمنٹ میں آخر ڈسکس کریں آپ کو دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مچور پارٹکس کی ہے ہم سسٹم کی کانٹینیوٹی پہ بلیف کرتے ہیں اور ہم اس کنسسٹنسی میں بلیف کرتے ہیں دیکھیں دوزار چودہ میں ہم نے کیوں اپوز کیا اس کو دھرنے کو اور سپورٹ کیا نواز شریف صاحب کو اس لیے کیا کہ ہم ثرور ایجیٹیشن گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنے کے حاق میں نہیں ہے ٹھیک ہم سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹوشنل طریقہ ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے وہ ہم نے دوزار بائیس میں کیا ایک گورنمنٹ ڈسلوج ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے